دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں بھارت نے بہت سارے سکسیسفل مسائل ٹیسٹ کیے ہیں اس کے ساتھ ہی ابھی ایک نئی ایریا وارننگ جاری کی گئی ہے جس میں 350 کلومیٹر کی رینج والے کسی ویپن سسٹموں ٹیسٹ کیا جانا ہے اس کے لیے دو پوسیبلٹیز ہیں جہاں تو اس ٹیسٹ میں پرلیہ مسائل کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اور یہاں اس ٹیسٹ میں ایک سار سیم ایر فینس سسٹم کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے یہ دونوں سسٹم کی رینج 350 کلومیٹر کی ہے اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ پرلیہ مسائل سسٹم کیا ہے اور اس کے کیا خوبیاں ہیں آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ایک سار سیم مسائل کا پوسیبل ٹیسٹ ہو سکتا ہے اور کیونکہ اس مسائل کی ڈیویلمنٹل ٹریلز کے لیے ڈیڈ لائن دوزر بیس کی دی گئی تھی تو اس ایر دفینس سسٹم کے ٹیسٹ بھی پوسیبل ہے تو چلیے ابھی اس ایک سار سیم مسائل دفینس سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں اس مسائل دفینس سسٹم کے بارے میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے بھارت کا ایک دیسی اس پرو ہنڈر مسائل دفینس سسٹم جیسا ایر دفینس سسٹم ہونے والا ہے جس میں S-400 missile defense system جیسے ہی بہت ساری خوبیاں ہونے والی ہیں یہ سسٹم ہمارے دیش کے ملٹی لیڈ aid defense system کا ایک حصہ ہوگا یہ missile defense system MR-7 missile defense system اور S-400 missile defense system کے بیچ فٹ ہوگا MR-7 defense system کی range 70 km کی ہے اور S-400 missile defense system کی maximum range 400 km کی ہے یہ جو نیا missile defense system ہونے والا ہے اس کی maximum range 350 km ہونے والی ہے اس missile defense system استعمال کی جانے والی missiles بھی ہماری استر مارک ٹو missile جیسے اور روت درام اینٹی ریڈیشنل missile جیسے ہی دیول پلس راکٹ موٹر کا استعمال کریں گی اسی دیول پلس راکٹ موٹر کا استعمال ہمارے براک 8 extended range missile defense system میں کیا جاتا ہے اس میں جو missiles استعمال کی جاتی ہیں ان میں ایک دیول پلس راکٹ موٹر لگی ہوتی ہے اور ابھی ان کی رینج کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل بوسٹر بھی لگایا گیا ہے جس سے اس کی رینج کو کافی ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے جو براک 8 extended range missile defense system ہمارا دیش استعمال کرتا ہے اس میں جو تکنولوجی سے لگائے گئی ہیں وہ ہمارے ڈی آڈیو دورہ ڈیولپ کی گئی ہیں اس میں جو دیول پلس راکٹ موٹر لگائے گئی ہے وہ ڈی آڈیو دورہ ڈیولپ کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ایسا اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس missile کے لیے ایک بڑا ائر فریم استعمال کیا جائے گا جس سے یہ missile اڈیشنل فیول کیری کر پائے گی اور اس کے ساتھ ہی اس missile میں اپ ڈیٹر نیوگیشن سسٹم اور کماڈ گائیڈنس سسٹم ہوگا جس سے اپنے ریڈار سسٹم کے ساتھ یہ کمیونکیشن کو مینٹین کر پائے گی اس کے ساتھ ہی اس میں بیٹر ڈاٹر لنک سسٹم ہوگا جس سے یہ بیٹر مینجمنٹ سینٹر کے ساتھ جڑی رہے گی اور سب ہی missiles ایک دوسرے کے ساتھ لنک میں رہیں گی کیونکہ ہمارا ڈی آ ڈیو براک ایٹ ایکسٹینل رینج missile دیفنس سسٹم کے اوپر پہلے کام کر چکا ہے تو ڈی آ ڈیو کے پاس اس missile دیفنس سسٹم کو بنانے کے لیے بہت سارے ٹیکنالوجیس اویلیبل ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ٹیسٹ میں اس missile دیفنس سسٹم کا ٹیسٹ کیا جائے جو کہ ہمارے دیش کے لیے ایک بہت بڑا مرال بوسٹر ہوگا لیکن یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس missile دیفنس سسٹم کے بارے میں ایسی جانکاری ہے کہ اس کے ٹیسٹ چاہے کہ ابھی شروع ہو رہے ہیں لیکن اس کی انڈکشن میں کافی ٹائم ہے اس کی انڈکشن ڈیٹ کے بارے میں ایسی جانکاری ہے کہ اس کی انڈکشن میں 2023-24 تک اس کی انڈکشن کے بارے میں ایسی جانکاری ہے کہ اس کی انڈکشن 2023-24 تک ہوگی تو چلیے ابھی اس missile دیفنس سسٹم کے بارے میں ڈیٹیل میں جانتے ہیں 2019 میں پہلی بار دی آر ڈیو کے اس مسائل دیفنس سسٹم کو ریویل کیا گیا تھا اس کے بارے میں تب ایسی جانکری دی گئی تھی کہ یہ مسائل دیفنس سسٹم دی آر ڈیو کے مسائلس انسٹریجک سسٹم ایم ایس ایس سسٹم کا ہی ایک حصہ ہوگا جس میں کیو آر سیم جس میں دی آر ڈیو دورہ ڈیویلپ کیا جانے والے ایم آر سیم کیو آر سیم اور بلسٹک مسائل دیفنس سسٹم جیسے پروگرام شامل ہیں اس مسائل دیفنس سسٹم کیا جانے کے بعد ہمارے دیش کا جو ایک ایڈ فنس سسٹم ہے وہ ملٹی لیڈ ایڈ فنس سسٹم ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کیسے اسرائیل کا ایڈ فنس سسٹم ان کے ڈیویڈ سرنگ سسٹم کے ساتھ ایک ملٹی لیڈ ایڈ فنس سسٹم ہے جس میں ہر ایک طرح کے ٹارگٹ کے لیے اور ہر الگ رینج کی اوپر ٹارگٹ کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے الگ الگ ایڈ فنس سسٹم ہے ایسے ہی ہمارا بھی ملٹی لیڈ ایڈ فنس سسٹم ہوگا جس میں کاش مسائل دیفنس سسٹم ہے کیو آر سیم سسٹم ہے ایم آر سیم سسٹم ہے اور اس کے ساتھ ہی ابھی ایکس آر سیم سسٹم کے آ جانے کے ساتھ اور ایس پور ہنڈ مسائل دیفنس سسٹم کے آ جانے کے ساتھ ہمارا سسٹم پوری طرح ایک ملٹی لیڈ ایڈ فنس سسٹم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو بلسٹک مسائل دیفنس سسٹم ہے وہ بلسٹک مسائل سے بھی ہماری اپورٹنٹ سٹیز کو پروٹیکٹ کرے گا تو ان سب ہی سسٹم کے مل جانے کے ساتھ ہماری دیش کو ایک ملٹی لیڈ ایڈ فنس سسٹم مل جائے گا اس مسائل دیفنس سسٹم کو ہائدراباد بیسڈ دیفنس سرچ انڈیویلمنٹ لیبریٹری ڈی آ ڈی آل بنا رہی ہے جو کی ایک ملٹی ڈسپلنری مسائل سسٹم بنائیں گے جو کی انڈیا کی آم فورسز استعمال کریں گی اس مسائل دیفنس سسٹم کو انڈینئر فورس کے لیے بنایا جا رہا ہے ڈی آ ڈیو کے مطابق انڈینئر فورس نے اس کی جو کنفیگریشن ڈی آ ڈیو نے آفر کی ہے اس میں ایک لانگ رینج سرفیس ٹو ایر مسائل دیفنس سسٹم بنائے جائے گا جو کی ایک کرافٹس سی سکیمنگ انٹی شیم مسائلز اور بلیسٹک مسائلز کو ان کے ٹرمینل سٹیج میں انٹرسیپٹ کر پائے گا ڈی آ ڈیو نے بتایا ہے کہ جو ایکسار سیم سسٹم ہوگا اس میں تین سو پچاس کلومیٹر کی رینج تک بومبرز اور اے واکس اور میڈ اے ریفیولر جیسے بڑے اور سلو موونگ ٹارگٹس کو انگیج کرنے کی ویلٹی ہوگی اور اس کے ساتھ یہ 250 کلومیٹر کی رینج کی اوپر منوورنگ ٹارگٹس جیسے کی فائٹر ایک کرافٹ کے سائز کے ٹارگٹ کو انگیج کر پائے گی جیسے ایس پور ہنڈر مسائل دیفنس سسٹم کی کہ 48N6E3 سرفیس ٹو ایر مسائل سسٹم جیسے ہی ایک مسائل کا استعمال کرے گی اس کے ساتھ ہی ڈی آ ڈیو کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایکس آر سیم ایر مسائل ویپن سسٹم سٹیلت فائٹرز اور بلسٹک مسائلز کو ان کے ٹرمینل سٹیج میں انگیج کر پائے گا سٹیلت فائٹر جیٹس کو انگیج کرنے کی کیویبیلٹی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ چائنہ اپنے سٹیلت فائٹر جیٹس کو ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے جنہیں انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ہمیں ایسے سسٹم کی ضرورت ہے یہ بہت کم فرکوینسی والے ریڈارز کا استعمال کرے گا جسے کہ یہ سٹیلت فائٹر جیٹس کو بھی ڈیٹیکٹ کر پائے گا اس کے ساتھ ہی ایسی رپورٹس بھی ہیں کہ چائنہ شاید پاکستان کو بھی ایسے سٹیلت فائٹر جیٹس دے سکتا ہے جس سے ہمارے لیے ایک ایسا مسائل دیفنس سسٹم ہونا بہت جاری جروری ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے ایس فرونڈر مسائل دیفنس سسٹم میں بھی سٹیلت فائٹر جیٹس کو بھی ڈیٹیکٹ کرنے کی اور انگیج کرنے کی کیویبیلٹی ہے ان سبھی فیچرز کے ساتھ یہ نیا مسائل دیفنس سسٹم ایس فرونڈر مسائل دیفنس سسٹم کی ٹکرد کا مسائل دیفنس سسٹم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ اسرائیل کے ڈیوڈ سیلنگ مسائل دیفنس سسٹم کی کمپیرابل مسائل دیفنس سسٹم ہوگا ایکس آر سیم ایر مسائل ویپن سسٹم ایک کینسٹر بیسڈ ٹرانسپورٹیبل ٹرک بیسڈ لانچر سسٹم ہوگا جانے کی ایک ٹرک کے اوپر اس کا لانچر سسٹم لگایا جائے گا اس کے ساتھ ہی ڈی آئی ڈیوڈ بہت جلد اس نئی مسائل کے ٹرائلز کو شروع کرنے والا ہے 2019 میں ایسی خبر تھی کہ اگلے تین سالوں میں اس مسائل دیفنس سسٹم کے ٹرائلز شروع کر دیے جائیں گے لیکن ایک اور خبر کے مطابق ایسی جانکاری تھی کہ 2020 میں ہی اس کے ڈیویلمنٹل اور انجینرنگ ٹرائلز شروع کر دیے جائیں گے جو کہ شاید چل بھی رہے ہوں جیسے کہ کرونا وائرس جانے کے چائنیس وائرس آیا تھا تو اس کے لئے کارن ہمارے بہت سارے ڈیویلمنٹل پروگرامز ڈیلے ہوئے تھے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کچھ دیری آئی ہو لیکن ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسائل ڈیفنس سسٹم پوری سپیڈ کے ساتھ ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اور اگلے کچھ سالوں میں یہ پوری ترینڈ ڈیویلپ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی اس مسائل ڈیفنس سسٹم کے اوپر ایک ایسا الزام لگایا جا رہا تھا کہ ایکسر سیم میں جو مسائل استعمال کی جائے گی وہ براک ایٹ ایکسٹینر رینج مسائل ڈیفنس سسٹم میں استعمال کی جانے والی مسائل جیسی ہے جب دونوں سسٹم میں استعمال کی جانے والی مسائل کی فوٹو سامنے آئیں تو ڈیفنس کمیونٹی میں بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرنے لگے کہ یہ اسرائیلی مسائل کی ہی ایک کاپی ہے تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ کیا سچ میں یہ مسائل اس کی ہی کاپی ہے براک ایٹ مسائل ڈیفنس سسٹم ایک ڈیور پلس راکٹ موٹر والی مسائل کا استعمال کرتا ہے جس میں ایک ایڈیشنر بوسٹر لگایا گیا ہے جس سے اس کی رینج ایک سو پچاس کلومیٹر تک بڑھائی گئی ہے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری مسائل اسرائیلی مسائل کی کوپی ہے تو ہماری مسائل اس سے زیادہ رینج والی کیوں ہے ہماری مسائل کی کلیم رینج تین سو پچاس کلومیٹر سے لے کر 250 کلومیٹر تک ہے لیکن وہیں براک ایٹ کی مسائل کی رینج 150 کلومیٹر ہے لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ڈیویلمنٹل سائیکل اور کوسٹ کو بچانے کے لیے ڈی آر ڈیو نے ایم آر سیم جا لانگ رینج سیم کی ائر فریم کا ہی استعمال کیا ہے جس میں انہوں نے کچھ چینجز کیے ہیں بھارت نے اور اسرائیل نے دونوں نے مل کر ایم آر سیم کو ڈیویلپ کیا ہے جس سے کی براک ایٹ سسٹم میں لگایا گیا ہے جس سے کی براک ایٹ سسٹم بھی کہا جاتا ہے ہماری نیوی نے 70 کلومیٹر کی رینج والی ایم آر سیم کو انڈکٹ کیا ہے لیکن جو براک مسائل دیفنس سسٹم ہے جس سے کی ازرائیلی آرمڈ فورسس نے انڈکٹ کیا ہے اس میں کوئی بھی انڈین ڈیویلپڈ سسٹم نہیں لگا ہوا ہے جیسے کی اس میں ڈیوڈ پلس راکٹ موٹر بھی ازرائیلی ہے اور اس میں انڈین نیویگیشن اور دوسرے سسٹم میں نہیں لگے ہوئے ہیں دیکھنے میں ایکسر سیم اور براک ایٹ ایکسٹینڈ رینج مسائل دونوں سیم لگتے ہیں لیکن ان دونوں مسائلز کے جو انٹرنل میکنزم ہے وہ بالکل الگ ہے اس میں جو ڈیوڈ پلس راکٹ موٹر ہوگی اور ایڈیشنل بوسٹر ہوگا اور نیویگیشن اور وار ہیڈ ہوگا وہ بالکل الگ ہوگا جیسے کی ہم نے پہلے ہی ایم آر سیم سسٹم کو انڈیکٹ کر لیا ہے جس میں انٹیگریٹڈ فیسڈ ایرے ریڈارز لگے ہوئے ہیں جیسے کی ملٹی مشن ریڈار موبائل ٹیکٹیکل ریڈار اور میڈیم رینج ایفیو ریڈار تو ایسے ہی ہمارے ایکسر سسٹم میں بھی ایسی ریڈار کا استعمال کیا جائے گا اور یہ انٹیگریٹڈ فیسڈ ایرے ریڈار کے ساتھ مل کر کام کر پائے گا جو ریڈار سسٹم ایم آر سیم کے لیے پہلے ہی ڈیویلپ کیے جا چکے ہیں انہی ریڈارز کا یہ سسٹم بھی استعمال کرے گا ہماری جو ایکسر سیم مسائل ہوگی اس میں ڈی آر ڈیو نے ایک بڑے ایر فریم کا استعمال کیا ہے جس میں یہ زیادہ ایڈیشنل انٹرنل فیول کو کیری کر پائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس میں اپڈیڈڈ نیویگیشن اور کمانڈ گائیڈنس سسٹم ہوگا جس سے یہ مسائل اپنے ریڈار سسٹم کے ساتھ کمیونکیشن کو بنائے رکھ سکے گی اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک بیٹر ڈاٹا لنک استعمال کیا جائے گا جو کی بیٹر مینجمنٹ سسٹم اور دوسری مسائل کے ساتھ مل کر کام کر سکے گا اس سسٹم کے آج آنے کے بعد جو ایسٹرونڈر مسائل دیفینس سسٹم اور ایم آر سیم سسٹم کے بیچ جو ایڈ فینس سسٹم کا ایک گیپ رہ جاتا ہے اس کو یہ سسٹم فل کرے گا یہ دھائی سو کلومیٹر کی رینج سے لے کر تین سو پچاس کلومیٹر کی رینج تک کسی بھی ٹارگیٹ کو انٹرسپٹ کر پائے گا اس کے ساتھ ہی یہ کروز مسائل کو ہٹ کرنے کی کیویبیلٹی بھی رکھتا ہے یہ انہیں انٹرسپٹ بھی کر پائے گا کیونکہ جو کروز مسائل ہوتی ہیں وہ بہت نیچے اڑتی ہیں جس کے قرآن انہیں انٹرسپٹ کر پانا بہت بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ سسٹم اس کو انٹرسیپٹ کرنے کی کیابیلٹی بھی رکھے گا تو یہ ہمارے انڈینرس مسائل دیفنس سسٹم پروگرام کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا نیا ڈیویلمنٹل ٹرائل اس سال میں یا اگلے سال تک ہو جائے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں ٹھینکس پر ووچنگ دس ویڈیو جائے ہمد ون دینا